مدرسی اضافی مبوریت کے لیے صلوات برائے قادیلِ ظہورِ امام زمانہ علیہ السلام دعا ہے ربِ رحیم و کریم آپ تمام برادران و خوہران تو زندہ و سلامت رکھیں اور آج بھی یہ عبادت قبول و بندور فرمائیں ایک ایک پدم آپ کا چل دیا آنا ہو ایک ایک سانس عبادت پر شمار فرمائیں بانیاں نے ملنے سے اضافی ارسائی خوشی شند اللہ مشکول و منظور ہو جتنے عزیزان و برادران نے میرے زمین دعائیں لگائیں ہیں ربِ رحیم و کریم اپنی بار باہر و حقیقت میں قبول و منظور فرمائیں بانیاں نے مسجد امام باردہ فرق شدکان خالق تعالیت اور انتی مغفرت و مقصد فرمائیں اور انہوں نے آلائی دنشین میں مقام عطا فرمائیں تمام منتظمین اس جلسہ کے اور جنہوں نے تعمیراتی کام میں بس سریعہ نے جو نیا تعمیراتی کام ہوا ہے دامِ درمِ شکنِ قدمِ کسی بھی حوالے سے قائل کے تائناتوں کی دوفیقات میں اضافہ فرمائیں یہ ایک مومن نے میرے زمین دعا لگائی اور میں بنیادی طور پر دعا کیلئے ہی حاضر ہوں خدا بند ارمس مومن مقصود کے والدین جو کہ دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں کی مغفرت فرمائیں اور انہوں کی بچوں کو اولادِ نرینہ عطا فرمائیں جتنے بھی مومنین اولادِ نرینہ سے محروم ہیں مانک عطا فرمائیں خالقِ قائنات پورے آدمِ اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائیں اور انہوں نے سب کو امتِ واحدہ بنائیں اور پوری دنیا سے کرونا ویرس کی بابا کا خاتمہ فرمائیں شہدائے مندتِ جفریہ کے دراجات بلد فرمائیں اور ربی رہیم و کریم پشویر پرستین بہرین اور یمن کے عسلمانوں کو آزادی نشیب فرمائیں اور اپنی ذات کے معرفت عطا فرمائیں حقیق و رحب سردان امام زمانہ علیہ السلام کا جلد فرمائیں ملکے ایک سلوات پڑھیں محمد و علیہ السلام محمد و علیہ السلام اعویہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِدَا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ محمد و علیہ السلام محمد و علیہ السلام امام کی ذات پہ بات کرنا ان کی شخصیت پہ مفتگو کرنا اوہ میرے جیسا بے بے ذات اور بے مایا انسان ہماری کیا مجاج ہے ہاں امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور ہو تو ان سے مولا کی تعریف سنیں گے ہماری دلت نہیں ہے کہ ہم شخصیت حدیب پہ بات کریں جن کے مطالق ودیہ حمد نے یہ فرمایا فایہوین دین جس بھی اچ میری فرامت اللہ ہے جن کے دو بڑے مشہور اشعار آپ سب کو یاد ہیں بچوں کو بھی یاد ہیں شاہست حسین باد شاہست حسین بڑا مشہور کلام ہے یہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لئے فرمایا اور دو شیر انہوں نے سرکار امیر کے لئے بھی کہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لئے دو شیر کہے ہیں وہ سب کو یاد ہیں آپ کی توجہ میرے وہ فرماتے ہیں کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نہیں قرماتے ہیں علی کا وصف بیان کرنا نفسوں میں ممکن نہیں ہے اوصاف علی پیچھے کروں اوصاف علی بگفتگو ممکن نہیں شاہست حسین ویڈا کلام آپ سب کو یاد ہے وہ بھی انہیں کہے امیر المومنین علی کا وصف بیان کرنا بگفتگو لفظوں میں ممکن نہیں ممکن نہیں ہے چون بہر در سبو ممکن نیس سبو کہتے ہیں فارسی میں پیالے کو اور باہر کہتے ہیں سمندر کو کہتے ہیں جس طرح سمندر کا پیالے میں سما جانا ممکن نہیں آگے فرماتے ہیں کہ من علی راب واجبی قیدانم قرماتے ہیں جو علی کے پہچاننے کا حق ہے وہ میں اسے کہاں پہچان سکتا ہوں اللہ دانم کہ مثل او ممکن نہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ علی جیسا دوسرا ممکن نہیں جیتے رہی آپ مالک آپ کو سلامت رکھیں یہ بلیہ ہند کے دو شیر تھے مزائی دل جا رہا ہے کہ دو شیر مولانا روم کے بھی سنا دوں علامہ اقبال کے فطری استاد ہیں مولانا جلال الدین رومی ترکی میں ان کا مزار ہے علامہ اقبال نے انہی کی فطر کو آگے پیش کیا ہے آج سے سات سو سال پہلے گزرے ہیں مولانا گون دو شیر انہوں نے بھی میرے مولا کی شان میں کہے ہیں فارسی میں وہ بھی سنگی فرماتے ہیں تا صورت امکان جہنبود علی بود فرماتے ہیں اس عالم امکان کو جب سے شکل ملی اس سے پہلے علی تھے سلامت رہی مولانا جلال الدین رومی سات سو سال پہلے ایک شیر امیر المومنین کے جو ظاہر بیٹے ہیں جو جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ جائیں گے نجف میں اور مولا کی ذریع پہ جب کھڑے ہو کے گمبت کو اندر کی طرف سے دیکھیں گے تو ایک عربی شیر ادھر بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں وہ آج سے نو سو سال پہلے لکھا رہا ہے لیکن پہلے یہ دو شیر مولانا روم کے سنیے تا صورت امقان جہنبود علی بود تا نقش زمین بود زمن بود علی بود وہ کہتے ہیں کہ نہ زمین تھی اور نہ زمانہ تھا لیکن علیس اس سے پہلے تھے جیتے رہی ہیں آگے فرماتے ہیں مسجود ملائک کے شد آدم سے علی بود آدم جو یک کبلو مسجود علی بود فرماتے ہیں آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ علی کی وجہ سے تو کیا گیا اگر علی کا نور سلب آدم میں نہ ہوتا تو فرشتوں کو سجدہ کا حقمی نہیں ملتا مالک آپ کو سلامتا ہے وہ شیر عربی کا یہ دو فارسی کے تھے عربی کا جو شیر مولا کے مزار پہ گمبت کے اندر لکھا ہوا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا جو دوبارہ جائیں تو جا کے وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ آج سے نو سو سال پہلے گمبت امیر المومنین کی اندر کی طرف جو شیر لکھا گیا عربی میں وہ یہ ہے لَوْ لَمْ يَقُنْ فِي سُلْوِ آدَمَ نُورَهُ مَا قِيْ لَكِتْ مَنْ لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوُ یا علی اگر آپ کا نور آدم کی سلب میں نہ ہوتا تو فرشتے آدم کو سجدہ نہ کرتا تو بات وہی ہے کہ کسی انسان کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ امیر کائنات کے فضائل بیان کر سکے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ لا تعداد نعمتیں خالق کائنات نے انسان کو عدا فرمائی ہیں پانی ایک نعمت ہے اوہ ایک نعمت ہے اجناس عالم تمام ایک نعمتیں ہیں یہ پاغات یہ زمین یہ آسمان یہ سمندر یہ دریا یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت جو سرب رحیم کریم نے انسان کو عدا فرمائی ہے وہ ولایتِ عدی کی اپنے عبیتہ ہے رجب ہے اور کسی رجب میں اس نعمت کا اعلان ہوا ہے نا قدیدِ عقم میں سب سے بڑی نعمت وہ واقعی بڑی نعمت ہی تو ہے جس کی بڑی نعمت انسان کو ایمان کی سنت عطا کر دے وہ نعمت نہیں ہے جس کی بڑی نعمت ہے جس کی ولایت انسان کو منافق ہونے سے بچا لے وہ نعمت ہے جس کی ورایت انسان کو حرامی ہونے سے بچا لے اسی نعمت کا اعلان غزیر میں رسول اللہ نے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ مولانا یوسف تاریخ مصری مصر کے عالم دین ہے اہل سنت ہیں شیعہ نہیں ہیں ان کا خطبہ سات جون دو ہزار اٹھارہ میں یوٹیوب پہ آیا ہے عربی میں ان کا خطبہ ہے اور خطبے کے آگاز میں آپ اس کو دیکھ لیے گا سات جون دو ہزار اٹھارہ علامہ تاریخ یوسف مصری انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں تم کو آج ایک ایسی حضر رسول اللہ کی حدیث سنانے لگا ہوں تمہاری عمر اگر ستر سال بھی ہے تو ہماری مششے سے تو تم نے نہیں سنی ہوگی یہ وہ کہہ رہے ہیں اور اپنوں سے کہہ رہے ہیں وہ حدیث تمہیں سنانے لگا ہوں جو تم نے ہمارے جمعہ کے خطبوں میں نہیں سنوئے گی وہ حدیث تمہیں میں سنانے لگا ہوں جو تم نے اپنے کسی عالم دین سے نہیں سنی ہوگی لیکن آج میں تو سنانے لگا ہوں یہ علامہ تاریخ یوسف مصری ہیں آخری حج کر کے وہ کہتے ہیں رسول اللہ پلٹ رہے تھے غدیر قوم کے مقام پہ پہنچے وہاں ایک ممبر بنوایا اور لوگوں کو مقادر کر کے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو بلندہ باس ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ توجہ ہے آپ دوستوں کی یہ دو تین منٹ کی یہ بات سن لیجئے چلو آنے دیں مومنین ہیں مومنین ہیں مومنین آنے دیں اللہ نے مجھ رسول کو خبر دی ہے وہ خبر کونسی ہے ادعو فعجیب کہ ان قریب وہ اللہ مجھے بلانے والا ہے اور میں جانے والا ہوں فعنا مسئول اور قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا وعنتم مسئولون اور تم سب سے بھی سوال ہوگا فمازا انتم قائلون تو لوگوں بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی بات کی طرف متوجہ ہیں کہ آپ دنیا سے جانے سے پہلے جو اہم بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہم ہما تنکوش ہیں آپ کی بات سننے کے لئے آپ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں رسالت عباد نے دوبارہ لوگوں کو مخاطب فرمایا یہ خطبہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھا سیہ کتاب سے نہیں پڑھا یہ خطبہ ابن ماجہ میں ہے یہ خطبہ صحیح مسلم میں ہے یہ خطبہ صحیح ترمزی میں ہے اور پڑھنے والے علامات تارق یوسف مصری ہیں جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں خطبہ ان کا یوٹیوب پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا ایوہ الناس علا تشخدون اللہ الہ اللہ لوگوں کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے مشاء اللہ سلام اللہ مشاء اللہ قالو بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ وَلَا تَشْخَدُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور لوگوں تم کیا اس کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں مشاء اللہ مشاء اللہ قالو بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سبب کوئی عبادت کے لائم میں اَلَا تَشْخَدُونَ عَنَّ الْمُوْتَ حَقُّنَ دواہی دیتے ہو کہ موت حق ہے وَالْجَنَّتَ حَقُّنَ وَالْنَّارَ حَقُّنَ وَعَنَّ السَّاعَةَ حَادِيَةُ اللَّهِ رَيْبَ فِيهَا دواہی دیتے ہو کہ موت حق ہے قیامت حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور قیامت زقیناً آنے والی ہے اس کی گواہی دیتے ہو قَالُوا بَلَا يَا رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ہم گواہی دیتے ہیں فرمایا تو کیا اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ اَنَّبِيُّ عَوْلَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَنْفُسِهِمْ وَعَمْوَالِهِمْ اس کی گواہی دیتے ہو کہ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہر مومن کی جان اور اس کی مال پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں اس کی گواہی دیتے ہو قَالُوا بَلَا يَا رَسُولُ اللَّهِ فرمایا اَلَسْتُعُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَبَائِهِمْ کیا میں اللہ کا رسول ہر مومن پر اس کے بعد سے زیادہ حق نہیں رکھتا قَالُوا بَلَا يَا رَسُولُ اللَّهِ یا رسول اللہ آپ حق رکھتے ہیں اَلَسْتُعُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَبَائِهِمْ میں ہر مومن پر اس کی مال سے زیادہ حق نہیں رکھتا قَالُوا بَلَا يَا رَسُولُ اللَّهِ فرمایا تو پھر سنو اگر میں ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں ہر مومن کے مال پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں ہر مومن کی جان پر اس کے باپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں ہر مومن کی جان پر اس کی ماں سے زیادہ حق رکھتا ہوں تو پھر ایک اعلان سنو اللہ مولایا وَعَنَا مَوْلَا الْمُؤْمِنِينَ فَمَلْقُنْتُمْ مَوْلَحُو فَحَاوْزَ اَخْرِجَنْ مَوْلِ جیتے رہی ہے مَوْلَحُو جیتے رہی ہے مالک آپ کو سلامتا ہوں نہیں وہ ایک سطر رہ گئی ہے وہ مجھے اللہ از ملز کرنی ہے بطور نتیجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی سماعتیں بہت بڑا جلسہ تھا بہت بڑا مجمع تھا بڑے ازادار تھے اور بڑا نوجوانوں کا مجمع بھی موجود ہے کہ آج ایک میسج لے کے جائیے گا یہ اسی قدبے کا نتیجہ ہے جو کوثر پاس نے تو نکالا ہی نہیں تاریخ یوسف مصری نے نکالا ہی تو پھر سنو اللہ میرا مولا رسول کہہ رہے ہیں اللہ میرا مولا ہے میں ہر مومن کا مولا ہوں اور جس کا میں رسول مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے توجہ کیلئے گا خدا کیلئے گا مالک آپ کو سلامت رکھیں 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 مسئلے دو نص سنیے گا پھر رسول اللہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرما اللہم وَالِمَنْ وَالَا اللہ تو صرف اس سے پیار کرنا جو علی سے پیار کرنا وَعَادِ مَنْ عَادَا اے اللہ تو اس کا دشمن بن جانا جو علی سے دشمنی کرنا وَانْسُرْ مَنْ نَاسَرَا تاریخ یوسف مصری کے لفظ ہیں اپنی تین کتابوں سے سیاہ شدہ سے وہ بیان کر رہے ہیں نہ کوسر عباس کے لفظ ہیں اور نہ کوسر عباس کی کسی کتاب کی یہ لفظ ہیں وَانْسُرْ مَنْ نَاسَرَا اے اللہ تو اس کا مددگار بن جانا جو علی کا مددگار بن جائے وَقْسُلْ مَنْ خَزَلَا اے اللہ تو اسے اکیلہ چھوڑ دینا جو علی کو اکیلہ چھوڑ دی توجہ ہو توجہ ہو خدا کے لئے توجہ ہو بس یہیں انہوں نے بات کی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اور جو آپ نوجوانوں تک پہنچانا ہے خصوصی دور میں آگے انہوں نے ایک تاریخ یوسف مصری نے ایک سوال کیا ہے امت اسلامیہ سے سوال کیا ہے ہم سب سے بھی ایک سوال ہے کہ تیبو قدیر میں جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے تو اسے تنہا چھوڑ دے نا جو علی کو تنہا چھوڑ دے تو اے امت اسلامیہ میں تاریخ یوسف مصری تم سے سوال کرتا ہوں ایک سوال مجھے اس کا جواب چاہیے کیا ہم نے علی کی مدد کی ہے یا ہم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے توجہ کیجئے گا بھئی تاریخ یوسف مصری امت اسلامیہ سے پوچھ رہے ہیں مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں اور میں پوچھتا ہوں کہ رسول نے کہا تھا کہ علی کو اکیلہ نہیں چھوڑنا علی کی مدد کرنا تو ہم نے کیا علی کی مدد کی ہے یا علی کو اکیلہ چھوڑ دیا ہے آدھے فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم سم واللہ اور پھر اللہ کی قسم نحن امت متخصصت فی خزلان علی جبن عبی طالب اللہ کی قسم ہم وہ امت ہیں جنہوں نے سپائشلائزیشن کر رکھی ہے علی کو اکیلہ چھوڑ دینے کی متخصص یعنی سپیشلسٹ ہم سپیشلسٹ امت ہیں جنہوں نے علی کو اکیلہ چھوڑ دیا ہے واقعی چھوڑ دیا ہے امت اسلامیہ نے چھوڑا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اگر امت اسلامیہ نے علی کو اکیلہ نہیں چھوڑ دیا تو علی آواز دے کر کیوں کہتے اینا اممار اممار ابن یاسر تو کہاں ہے علی تجھے تلاش کر رہا ہے اینا ابن تیہان ابن تیہان تو کہاں ہے علی تجھے جھونڈ رہا ہے اینا ابو ذر غفاری اینا زش شہادتین رسول کا صحابی تو کہاں ہے علی تجھے جھونڈ رہا ہے ابو ذرہ غفاری تو کہاں ہے علی تجھے جھون رہا ہے اور یہ سارے دنیا صرف سچے رہے تھے جو موجود ہیں علی ان کو آواز نہیں دے رہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں علی انہیں پکار رہے ہیں کہ اوو علی کی مدد کرو امار تم آو علی کی مدد کرو سلشہادتین تم آو علی کی مدد کرو ابو ذرہ غفاری تم آو علی کی مدد کرو اور یہاں امید المومنین کوفہ کے ممبر میں ان لوگوں کو آواز دے رہے ہیں کہ آؤ ولی کیوں مدد کرو اور بیٹے نے کربلا میں آواز دی بیٹا بھی تو اکیلا تھا نا جیسے بابا اکیلے رہ گئے جیسے بابا اکیلے رہ گئے تھے میں مسئلہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے پتہ چلک کملا آگئے ہیں تو بس میں چھوڑا ہوں لیکن یہ آخری لفظ کہہ گئے بیٹے نے آواز دیا اینا مصنبی بن اکیل مصنبی بن اکیل تُو کہا ہے اینا حانی ابن اروا حانی ابن اروا تُو کہا ہے اینا آخی الاباس او میرا بھائی اباس تُو کہا ہے اینا علی ان الاکبر او شبیح رسول تُو کہا ہے تو وہاں علی فا میں مکار رہے تھے اور بیٹا کربلا میں مکار رہا تھا اور سچے دل سے لفظ کون کہتا ہے یہ ہم سب کو بتا ہے اور کس کس نے کہی ہے اور کتنی ہم نے علی کی مدد کی ہے اور کتنی ہم نے علی کی نصرت کی ہے یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں اور اپنا اقتصاب ہم خود کر سکتے ہیں وا مہمالے لئے لیم صرف